موسکار ایویسٹا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سوہن سنگھ بڑی خبر میں بات کریں گے بیہار کے آرہا کی جہاں اسپتال میں مریجوں کا علاج فرس پر کیا جا رہا ہے تصویریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ تصویریں کہیں نہ کہیں پورت سسٹم کو لے کر سوال کھڑے کر دی ہیں کیونکہ سواستے سویدھاؤں کے نام پر بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن جب مریجوں کے اسپتال میں فرس پر علاج کی تصویریں سامنے آتی ہیں تو یہ تصویریں چونکاتی ہیں کہ آخر بجٹ میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں سواستے سویدھاؤں کو لے کر بڑے بڑے اعلان کیے جاتے ہیں لیکن جب یہ تصویریں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں سامنے آتی ہیں تو یہ تصویریں حیران کرتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھوچپور جلے کے ایک مطر آئی ایسو پرمانت آرہ صدر اسپتال کی یہ تصویریں سامنے آئی ہیں ایک بار پھر سے اسپتال میں ویوستہ کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ تصویریں اپنے آپ میں سوال کھڑے کر رہی ہیں لاپرواہی صاف طور پر دیکھنے کو ملی ہے سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کیا کر مریض کو بیڈ کیوں نہیں دیا گیا مریض کا علاج جو ہے وہ اسپتال میں فرس پر کیوں کیا جا رہا ہے پورے دیش میں ویسوک مہاماری کورونا کو لے کر آپارت استوطی بنی ہوئی ہے آرہ کے صدر اسپتال میں یہ بھاری لاپرواہی کی تصویریں اس بیت سامنے آ رہی ہیں ویڈیو کلپ میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے صدر اسپتال آرہ کے امرجنسی وارڈ میں فرس پر سوئے ہوئے مریض اپنا علاج کروا رہے ہیں یہ تصویر بیہار کے سواست محکمے کی کارشیلی کو لے کر پرسن چون لگا رہی ہیں بیہار کے سواست منتری تو لگاتار یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی حالات سے لڑنے کے لئے ان کا سواست سسٹم پوری طرح سے مضبوط ہے لیکن کتنا مضبوط ہے تصویریں اس کی گواہی خود بخود دے رہی ہیں اس معاملے کو لے کر جب اسپتال پربندک کوشل کمار دوبے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اسپتال کے امرجنسی وارڈ میں بیٹھ کی ویوستہ کم ہونے کی وجہ سے مریضوں کو فرس پر ہی پراتمی گپچار دیا جا رہا ہے لیکن یہ تو کوئی طریقہ علاج کا نہیں ہوتا ہے کہ مریض کو فرس پر ٹریٹمنٹ دیا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ گھٹنا سوال کھڑے کر رہی ہے اور اب اسی خبر پر زیادہ باتچیت کے لیے آرہ سے ہمارے سموات ڈاتا جیشان علی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جیشان جس طرح کی یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ اپنے آپ میں حیران کرتی ہیں پریشان کرتی ہیں اور جب دیش میں کورونا مہاماری چل رہی ہے ویسے میں جب اسپتالوں میں انتظامات اس طرح کے رہیں گے تو لوگ آخر سواسے محکمے پر بھروسہ کیسے کریں سوساسن بابو کی سرکار پر بھروسہ کیسے کریں سوساسن بابو کی سرکار پر بھروسہ کیسے کریں جس کو لے کر اگلی اس طرح سے مہاماری چل رہا ہے اور پیزن بھی کیونکہ مہاماری چل رہا ہے اس پیزن میں ڈیہائیڈریشن کے بہت زیارہ سکار لوگ رہے ہیں امرجنسی کیسے زورڈ ایکسی کریں اس لئے کے بہت ساتھ دریجے جب اپناو میں پہنچتے ہیں انتظامات جمین کیا جا رہا ہے پر دری بچھا کر انتظامات کیا جا رہا ہے جی یہاں پر بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ دراصل جب کورونا مہاماری آئی تھی تو اس وقت سواستے سوویدھاؤں کو لے کر تمام بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے جو کیندر سرکار نے بجٹ پیس کیا تھا اگر میں اس کی بات کروں تو اس میں سب سے زیادہ خرچ سواستے محکمے پر ہی کیا گیا تھا سواستے سوویدھاؤں پر ہی کیا گیا تھا ایک سال ہمارے پاس تھا کورونا مہاماری کے بعد ایک سال میں ہمیں اپنی سواستے سوویدھائیں سدریٹ کرنی چاہیے تھی مجبوط کرنی چاہیے تھی آرہا اگر صدر اسپیدال کی میں بات کروں تو یہاں پر بھی امید یہی کی جاتی ہے کہ جب اس طرح کی مہاماری آئی تو اس کے لیے ہمارے جو ہیلٹھ سیکٹر ہے وہ پوری طرح سے تیار رہے لیکن جب تصویریں اس طرح کی سامنے آئیں گے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کیول دس بیڈ ہیں اگر کورونا مریضوں کی سنکھیا بڑھتی ہے تو پھر ان کا علاج کہاں پر ہوگا جاتے ہیں جس طرح سے آپ سے میری بات ہوڑی تھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی آرہا صدر اسپطال کی ایسی تصویریں سامنے آ چکی ہیں جب اس طرح کی تصویریں بار بار سامنے آ رہی تو پھر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ایک خبر ہمارے چینل سنجھلا تھا جس طرح جاتا ہے کہ جس طرح سے کورونا چانچ کر آیا تھے آئے لوگوں کی بیچ میں پھر کم مہت بکھر رہا تھا لوگ اس طرح سے تکلے ہوئے تھے جاتے لگ رہا تھا س اللہ بھی ان لوگوں کو پیکٹ کیا ہوا تو تذلیر سے آپ اس میں بھی یہ جہنگ رہا تھا کہ سردہ ستاں کے سیکیوٹی گارٹ سوئے تھے سارے سیکیوٹی گارٹ کے ہونے کے بارجوں تو کوئی کورویل ڈیسرنسنگ نہیں تھا بہت ارے لوگوں مات سچ ہی نہیں لگائے پھر یہ اس طرح سے کئی اگر اس بھی اگر اس طرح سے کچھ چلتی رہی تو پہرونہ بہت دیگی تکلے ہیں اچھا اب جس طرح سے جو فرض پر لٹا کر علاج کیا جا رہا ہے پراتمی کو اپچار دیا جا رہا ہے اس سمبند میں کیا کسی بڑے عدیکاری کا کوئی بیان سامنے آیا ہے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے میں ہم کو بنانا چاہوں گا کہ ابھی اسپطال کے جو سیویل سرجن ہے گوچپور ہیرا سیویل سرجن وہ خود کووزید نائنٹین سے کرتا ہے اور جس کے بعد ہم نے اسپطال پر بند ہے اسپطال مینجر کے کے دوے سے جب ہم نے بات کی تو اسپطال مینجر نے صاف ساہا کہ ابھی مہماری کے دوران ہم کسی بھی پیسنٹ کو کھالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیں گے ان کا پراتمی کو پچار کریں گے ہمارے پاس دیڑ نہیں ہے کسی وجہ سے ہم لوگ زمین پر علاج کرتے ہیں اور ہم نے اپنے علامی کاریوں کو ایک ہیت میں پیٹ کے لئے مان چیتا ہے اور پیٹ میں جلد اپلند ہو جائے گا ہم چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کو ہم تک ساجہ کرنے کے لئے تو آرہ صدر اسپطال کی تصویریں آپ نے دیکھی کس طرح سے ایک اور کورونا مہماری کا دنچ پورا دیج جھل رہا ہے دوسری اور جو تصویریں اسپطال سے سامنے آ رہی ہیں وہ بیٹ کی سویدہ ہے اب ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہاں پر جو اگر کورونا کے کیسز بڑھتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر کیسز بڑھتے ہیں تو کیا اس کے لئے کوئی ویوستہ کی گئی ہے کیا کوئی ویکلپک سمادھان نکالا گیا ہے امید کریں گے کہ جو سواستے محکمہ ہے اس کی نظر ان تصویروں پر ضرور جائے گی اور جو سواستے سویدھائیں ہیں وہ جلد سے جلد لوگوں کو اچھے دھنگ سے مل پائیں گے فیلحال کے لئے بڑی خبر میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لئے اب ایک ترے بیستہ نیوز مجھے دیجئے اجازت نمسکر